اسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفاء والسلام علام اللہ نبی آبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبب سورہ النساء کی آیت نمبر 172 اور 173 ہوگا انشاءاللہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یستن کفا لن ہرگز نہیں یستن کف وہ آر محسوس کریں گے یہ نیل افزیس کو یاد کر لیں اصل میں تو یہ نون کاف اور فاج اس کا روز ورڈ ہے باقی اضافی جیزیں ہیں جو آپ جانتے ہیں پھر المسیحو مسیح علیہ السلام این یکونا کے وہوں عبدالللہ اللہ کے بندے ولا اور نہ ولا الملائکة المکربون اور نہ مکرب فرشتے مکرب قریبی کو کہتے ہیں آپ دیکھیں کاف را اور باعث میں مجید ہے تو قربت اور قریبی لفظ بندھتا ہے ومئی یا سن کس اور جو کوئی آر محسوس کرے یا انکار کرے اس کا منعیہ بھی ہوتا ہے ان عبادت ہی اس کی عبادت سے ویا سکبر اور تکبر کرے یا سکبر کو دیکھیں تو تا کاف بارا تکبر بہت اصل میں تو کاف بارا ہے لیکن وہ است اور یست آر ہے ہر لفظ میں اس میں جس میں طلب کرنا اور چاہنا کے معنی ہوتے ہیں ویا سکبر اور وہ تکبر کرے پس ہم ان قریب ان کو کٹھا کر لیں گے یہ ہاشین را حشر جو میدان حشر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کا دن کٹھے ہونے کا دن یہ وہی لفظ ہے علیہ اپنے پاس جمعیہ سب کو با مہورہ ترجمہ سنیں کہ مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہرگز آر محسوس نہیں کریں گے این الف رے آر کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور نامکرر فرشتے یعنی فرشتے بھی آر محسوس نہیں کریں گے اللہ کے بندہ ہونے میں اور جو کوئی آر محسوس کرے اس کی عبادت سے اور وہ تکبر کرے تو انقریب ہم سب کو اپنے پاس کٹھا کر لیں گے فَامَلَّذِينَ آمَنُوا پَفْ جو وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَامِلُ السَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے فَا يُوَفِّهِم تو وہ پورا دیں گے انہیں تو وہ پورا دے گا انہیں کون اللہ فَا کے مانی پس یا کے مانی وہ ہم کے مانی انہیں اور وَا فَا بچا تو ارزو کل وفا بن سکتا ہے جو وفا کرتا ہے وہ پورا پورا ساتھ ہوتا ہے وَجُوْرَهُمْ ان کے بدلے عجر کی جمعہ وَجُوْرَهُمْ وَا يَزِيدُهُمْ اور مزید انیت کرے گا انہیں یزید کو دیکھیں تو یا کمانی وہ زے یا دال یا دال ہے تو اس میں سے مزید بنانا تو میم ہی پہلے لگے گا یا زیادہ بنانا ہو تو علف دال علف ہے لگے گا انڈ پہ زے یہ علف دال ہے زیادہ وہ زیادہ انیت کرے گا وہ مزید دے گا انہیں مِن فَادِلِهِ اپنے فضل سے وَا اَمَّا الَّذِينَا اور رہے وہ لوگ جو اَمَّا الَّذِي نَاسْتَنْ كَفُو جنہوں نے انکار کیا وَاسْتَقْبَرُو اور تکبر کیا فَا يُعْذِبْهُمْ تو وہ عذاب کرے گا انہیں عذابًا علیمًا زردناک عذاب رنجولم والا عذاب علیمًا ولا یجدونًا اور نہ پائیں گے وہ لَهُمْ اپنے لیے مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهِ سِوَا وَلِيًا وَلَا نَسِيرًا وَلِي دُوست حمی اور نہ کوئی مددگار یہ آج پوری ریز کبھا محورا قسمہ سنیں اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہ وہ سے مراز اللہ ان کو ان کے بدلے پورا عجر دے گا اور مزید اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے گا اور جو لوگ جن لوگوں نے انکار کیا اور تکبر کیا تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا اور وہ کوئی اپنہ حمی یا دوست نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ یہ ترجمہ ہے آج کا ایک لفظ نیا آیا ہے اُس کو آپ یاد کر لیں آئیے ہم کثیر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس بات میں کوئی آر محسوس نہیں کریں گے کوئی ناپسندیدگی نہیں کریں گے کوئی انکار نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور نہ ہی مکرر فرشتے اس بات سے انکار کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں یہاں پر غور طلبات یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا ذکر کیا ہے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کریں گے اور جنات نہیں کریں گے یا اور مخلوق کسی کا نام نہیں لیا یا محمد و رسول اللہ فلح فلم انکار نہیں کریں گے کسی اور کا نام نہیں لیا اصل میں بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ عیسیٰ اللہ کا عیسیٰ کہتے تھے ناؤد باللہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور وہ فرشتوں کو جو مصرقین مکہ تھے وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے تو اللہ نے فرشتوں کا لفن یہاں پہ استعمال فرمایا ہے یعنی جس کو وہ اللہ کا عیسیٰ گردانتے تھے اس دور کے لوگ انہی کا نام لیا ہے اللہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام تو خوش ہوں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں بندہ سے مرات بندگی کرنے والا عبادت کرنے والا یہ انسان کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور فرشتے بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں اس لحاظ سے وہ اللہ کا بندہ ہیں کیونکہ اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی تسبیح و تحریر کرتے ہیں تو یہ اس لیے لفظ استعمال ہوا ہے اور آگے فرمایا کہ جو کوئی آر محسوس کرے اس کی بندگی سے اس کی عبادت سے اور تکبر کرے تو ہم ان سب کو کٹھا کر لیں گے اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ سب کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ کٹھا کر لے جتنے لوگ جنوں ان زمین پر آت کے ہیں یا قیامت تک آئیں گے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ان کو سب کو کٹھا کرے گا اور اس زمین کو پھیلا دیا جائے گا اب زمین یہ فٹبال کی طرح ہے گیند کی طرح ہے انڈے کی شکل کی ہے لیکن قرآن اور حدیث یہ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن اس زمین کو کاغذ کی طرح چمڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا اور ساری مخلوقات کو جنوں انس کو جو شروع سے آخر تک ہیں ان کو اللہ کٹھا کر لے گا تو جو تکبر کریں گے یعنی اللہ کی بندگی سے تو پھر ان کا آگے اللہ نے بتا بھی دیا کہ ان کا حشر کیا ہوگا فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو اللہ پورے پورے عجب دے گا یہ دو گروہ بیان ہوئے ایک تو اللہ کی بندگی سے تکبر کرنے والے اللہ کی بندگی سے انکار کرنے والے اللہ کا بندہ بننے سے آر محسوس کرنے والے تو اگر آج بھی کوئی جب ہم بات کرتے ہیں تو بندگی کی بات کرتے ہیں تو بندگی کی ساری قسمیں واضح کی آجاتی ہیں اس میں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی مخلوق اللہ کا بندہ بن کر فخر محسوس کرتی ہے آر محسوس نہیں کرتی اور آر محسوس کرنے والا متکبر ہے اور جو نیک لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ ان کو پورا پورا عجب اطاف فرمائے گا جتنا کسی نے کیا ہوگا اللہ اس میں کم ہی نہیں کرے گا بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو اپنے فضل سے اور عطا فرمائیں گے اندازہ کریں اللہ کتنا میربان ہے جتنا کسی نے کیا ہے اللہ اس کو کئی گناہ بڑا چڑھا کر اس کو دے گا اور پھر اپنی خاص رحمت خاص فضل جب کرے گا تو انسان جنت میں چلا جائے گا اللہ ہم تجھ سے تیری جنت و فردوس کا سوال کرتے ہیں اور آگے فرمایا کہ جو لوگ تکبر کرنے والے ہیں اور انکار کرنے والے ہیں ان کو اللہ دردنات اضاف دے گا اور پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حامی و مددگار نہیں پائیں گے کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ان کو عذاب دے گا یا جہنم کا فیصلہ کرے گا یا جہنم میں پھینکے گا تو وہاں ان کو اللہ کے علاوہ کو بچا نہیں سکتا جن کا سارا یہ دنیا میں ڈھونٹے رہے شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کو چھوڑ کر جن کے دروں پہ رہے اب وہ کام نہیں آئیں گے اب جن کے لیے وہ کماتا رہا ہرہ پھیریاں کرتا رہا اولاد بھی کام نہیں آئیں اب جو اس نے کمائی وہ دولت بھی کام نہیں آئے گا بس اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کام آئے گی اور جس کو اللہ اجازت دے گا پھر کہ اس کی سفارش کرے پھر وہ سفارش کام آئے گی وہ بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ اس کا مشروع ہے یہ جو شفاعت ہے منزل لذی یشفاو اندہو کون ہے جو اس کے ساتھ پھر فارش کرے اللہ بے ازنی آیت الپرسی میں آتا ہے سوائے اس کے ازن کے اللہ اجازت دے گا تو شفاعت بھی کام آئے گی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے حمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ رب کا رب العزہ دمائی آسفون والسلام علی المسلمين والحمدللہ رب العزہ